اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہوں آپ سب بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شگر ہے بلکل ٹھک ٹاک ہوں فیٹ این فائن ہوں اور جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ناشتے کے ناشتے سے اور میں کافی ویلوگ کے بعد ہی تقریباً یہ ناشتے سے ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں آج اور آج کچھ ڈیفرنٹ ہی بنا رہی ہوں ایک اینڈ بریڈ کیونکہ کافی دنوں سے نہیں تھا بچوں کو دیا پراتھا اور وہی جو کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ زیادہ ہی پراتھا اور جو رات والا سالن ہوتا ہے نا یا آملیٹ یہی وہ صبح ناشتے میں لینا پسند کرتے ہیں اور میں بھی خود ایسے ہی ایسا ہی ناشتہ پسند کرتی ہوں صبح پراتھا یا پھر پراتھا ہے چائے کا کپ اور جو رات کا پھر سالن ہوتا ہے جو بھی بنا ہوتا ہے رات کو وہ یا پھر آملیٹ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں کچھ نہ بریڈ اور ایک فرائی لیتے ہیں موسم بھی اچھا تھا صبح تو لائٹس آئی ہی ہم ناشتہ مینکہ کرتے ہیں تو چلو لنچو ہے وہ ہیوی کر لیں گے تو ادھر میں بنا رہی ہوں ناشتہ بریڈ اور ایک فرائی اور چائے بن رہی ہے جی آج مارننگ میں میرے کچن میں اور آپ سب کا بہت شکریہ میری ویڈیو پہ آنے کا اور پلیس جو نیو ہیں وہ جو فرسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا انشاءاللہ میں جو نیو کومنٹ ہوتا ہے یا پھر نیو پرسن جو میری ویڈیو پہ ہوتے ہیں میں انشاءاللہ دیکھ کے پھر ضرور ان کے چینل پہ بھی جاتی ہوں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرے دیئر فرین اور ویڈیو پہ آتے رہا کریں اور پلیس جو پہلے سے ہیں میرے چینل میں ان کا بھی بہت شکریہ اور یہ دیکھیں میکی ماؤس والی جو ہے میرے دونوں بچوں کی ماشاءاللہ سے یہ میں نے ٹریل لی تھی اور بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بچے چلو کھا بھی لیتے ہیں میرے بچے ویسے ہیں بھی بڑے چوزی سے وہ کھانا پینا جو ہے نا وہ بہت ہی ان کا کم کم ہی ہوتا ہے بس سارا دن بڑے بیٹے کو تو پوچھیں نا سارا دن تو وہ کچھ نہیں مانگے گا کہ میں نے کچھ کھانا پینا ہے چھوٹا پھر بھی مانگ لیتا ہے لیکن بڑے تو بڑا جو ہے وہ تو بلکل بھی نہیں مانگتا وہ بڑا میرا چوزی سا بچہ ہے اور اس کو خود میں پوچھ پوچھ کے انان پانی پینا ہے پانی کا ٹائم اور کیا کھانا ہے فروٹس کے تو بلکل پاس ہی نہیں جاتا اور جی آپ لوگ سب سنائیں کیا حال چال ہے کیسے آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں میرے بچے تو بہت ہی چوزی ہیں اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے اور میں اپنے بلک میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو صحبے اولاد کرے اور ہماری فیملی میں بھی ہیں ایک دو پرسن ایسے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کے لیے بھی میری خصوصی دعا ہے اللہ تعالی انہیں نیک اور صالح اولاد کرمائے اور جن جن کے ہاں نہیں ہیں جن میرے بہن بھائیوں کے ہیں اللہ تعالی انہیں نیک اور زندگی والی اولاد دے کیونکہ یہ کمی جو ہے نا وہ بہت ہی یہ اللہ تعالی ہی یہ کمی پوری کر سکتے ہیں اور کسی کے باس کی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی سب کو اس کمی سے جو ہے نا وہ دور ہی رکھے اللہ تعالی سب پہ اپنی رحمت کرے آمین سما آمین کیونکہ یہ ناشتے کے بعد جو ہے میں برطن واش کر رہی ہوں ناشتہ ہم نے کر لیا تھا اور جن کے پاس یہ نعمت ہے اللہ تعالی ان کو بھی نیک بنائے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے کیونکہ میں بھی خود اس ٹینشن سے یا اس نعمت رحمت سے میں بھی خود آرسال کے بعد ہی مجھے بھی اللہ تعالی نے اولاد سے نوازا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد سے نوازا لیکن وہ ٹائم جو تھا نا وہ پہلے گزرتا ہی نہیں تھا یقین کریں کہ بچوں کے بغیر جو ٹائم ہے نا اور اپسٹون تو آپ کو پتہ ہے لائف میں آتے ہی رہتے ہیں اور پھر جبکہ اللہ تعالی نے بچے دیئے ہیں تو یقین کریں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے دن نکلا اور کہاں غروب ہو گیا تو اللہ تعالی میری سب بہن بھائیوں کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سوما آمین اور جی اب میں نے برطن واش کیے اور کچن کلین کیا اور اس کے بعد پھر آئی بچوں کا ٹائم ہو گیا تھا سٹڈی کا اور پھر بچوں کو اسپارہ پڑھنے چانا تھا اور پھر میں ان کے روم میں آئی تو میں نے کہاں چلیں بچوں کے کپڑے نکالنے لگی ہوں کپڑے نکال کے ان کو جلدی سے شاور دوں اور شاور دے کے پھر میں باقی کے کام بعد میں کرتی ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا ساتھ ساتھ پھر گن جو ہے نا وہ نہیں پیچھے پیچھے بکھیڑتی جاتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ چلیں آپ کلیننگ جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ کرتی ہوں کچن تو میں نے کلین کر لیا ہے بچوں کو پہلے اسپارہ پڑھنے کے لیے بھیجوں پھر آرام سے سپون سے میں گھر کلین کروں اور یہ بچوں کے میں کپڑے نکال رہی تھی کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے لاکٹون کی وجہ سے سکولز تو بند ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی گھر پہ ہی رہ رہے کے تنگ کے آگے ہیں بچے کیا والدن خود تنگ پڑھ کے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم کرے اور اللہ کرے کہ جلد ہی پہلے والے حالات آ جائیں آمین سمہ آمین کیونکہ بچوں کی سٹڈی کا بھی یہ سال تو بالکل ہی گیا بچوں کی سٹڈی کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے جی بچے تو اب چلے گئے تھے پارہ پڑھنے میں نے ان کو شاور دے کہ کپڑے چینج ویرا کروا کے تو ان کو میں نے بیج دیا ہمارے سامنے ہی ہے بالکل گار وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے اور بہت اچھی ہے اور وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے پہلے تو میں خود ہی قرآن پاک ان کو گاری پڑھاتی تھی جب میں سعودیہ میں تھی تب بھی گھر میں ہی پڑھاتی تھی لیکن ادھر آ کے پھر مجھے وہ نا ان کا اچھا لگا کہ ہمارے محلے کے بچے آتے ہیں سارے اس کے پاس مرنے اور اس نے مجھے خود کافی دفعہ بولا جب ہم لوگ ادھر شرک ہوئے کہ بچوں کو بیجا کرے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے بالکل عربی لحجے کے ساتھ ہی پڑھاتی ہے اور بس میں نے بھیج دیا ان کو اور پھر میں صفائیاں کر رہی تھی اب کیونکہ بچے پھر نہ گھر پہ ہونا تو بندہ سکون سے پہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے کیونکہ کام بھی جلدی جلدی ہو جاتا ہے کام بھی بچے ہوں ساتھ ساتھ پھر وہ ادھر ادھر بھاگتے اور کام میں وہ بیچ میں بار بار آتے ہی رہتے ہیں پھر مار بھی پڑھ جاتی ہے اور کیونکہ میں نے ہیلپ اپ گئرہ تو رکھی نہیں ہوئی جو صبح صبح آگ کے بیل دے یا ناک کرے میں خود ہی کرتی ہوں الحمدللہ اپنے گھر کا صفائی اور کلیننگ وغیرہ میں خود ہی کرتی ہوں اور یہ کل کے تھوڑے بچوں کے کپڑے بھی واش کیے ہوئے تھے اور میں کہہ رہی تھی کہ ابھی کلیننگ کی کچن کلین کیا بچوں کو شاور دیا ان کو بھیجا اور پھر میں نے میں خود شاور لے رہے لگی تھی تو پھر میں نے کپڑوں کی طرف جب دیکھا تو میں ان کا یہ بھی موں چھڑا رہے تھے کہہ رہے تھے ہمیں بھی رکھ لو تو اپنی جگہ پہ پھر میں چار پانچ دن کے بعد ہی جو ہے نا واشنگ مشین لگاتی ہوں ڈیلی نہیں لگاتی اور نہ ہی دوسرے دن لگاتی ہوں تقریبا میں چار یا پانچ دن کے بعد لگاتی ہوں واشنگ مشین اور میں نکر چلیں کیونکہ میں پریس کر کے نہیں کپڑے رکھتی میں ایسے ہی واش کر کے دھو کے تو رکھ دیتی ہوں تیہ کر کے اور یہ جو میرے بڑے بیٹے کی ہے وائٹ شرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو اوپر ایمرادری سی ہوئی ہے یہ میں نے خود کی ہے بس فارق تھی یہ لاکٹون کے جب نیو نیو سٹارٹ ہوا تھا تو یہ میں نے شرٹ ریڈی میٹ بنی ہی لی تھی لیکن اس کا بلکل سیمبل تھی وائٹ مجھے اچھی لگی تھی تو دھاگے بھی گھر میں ہی پڑے تھے تو میں نے یہ ٹریس بھی میں نے خود ہی کی ہے ٹریس بھی میں نے خود ہی کر کے تو پھر میں نے ایک دن میں ہی میں نے یہ جو ہے نا یہ کڑھائی کر لی تھی تو اچھا ہو گیا وائٹ شرٹ پہ یہ بہت اچھی لگی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیٹے کو بلیک پینٹ کے ساتھ بس ایسے ہی بہت شوک ہے میں خود بہت کڑھائیاں میں نے کی ہیں اپنے کپڑوں پہ بھی جب بچے نہیں تھے سات آٹھ سال بلکل فارغ رہی ہوں تو بہت میں نے کی اور کڑھائیاں کر کر کے یہ کھین کریں میری نظر اتنی ویک ہو گیا مجھے گلاسیز لگ گئے ہوئے ہیں تو بہت میں نے نائٹ ٹائم میں جب بیٹھتے تھے تو ہزبین جو ہے وہ نیوز اور یہ بس ڈرامی شرامے اور نو دس گیانہ تو بچ ہی جاتے تھے تو میں پھر کام سے فارغ ہو گئے تو میرا یہی کام ہوتا تھا بس فٹا فٹ لے کے بیٹھ جاؤ اور بہت نظر ویک ہو گئی ہے تو اب میں نے کافی عرصے کے بعد اپنے بیٹے کی شرٹ پہ یہ کیا تو یقین کریں میری نظر ہی نہیں ٹھائر رہی تھی اور بس کپڑے ہو گئے ہیں تیہ اور ان کو رکھوں گی ان کی جگہ پہ کیونکہ میں پریس ساتھ ساتھ سارے فولی کپڑے میں پریس نہیں کرتی اور بس تیہ کر کے ایسے رکھتی تھی ہوں لیکن امرجنسی کہیں نکل نہ پڑ جائے تو وہ میں نے جو ہے وہ میں نے پریس کر کے بچوں کے بھی اپنے بھی ہسپنڈ کے بھی رکھے ہوتے ہیں امرجنسی کہیں نکل نہ پڑ جائے لیکن ادر وائز جو ہم ڈیلی بیسیز پہ پہنتے ہیں وہ میں ڈیلی ہی پریس کرتی ہوں تو یہ پھر بہت کام کیا آج اور کپڑے پھر سمیٹنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں خود اب شاور لے لوں بچے ابھی نہیں آئے تھے سپارہ پڑ کے تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں خود بھی جلدی جلدی سے شاور لے لوں کیونکہ کام کرتے ہوئے کافی پسینہ وغیرہ آتا ہے آج کل ہے بھی گرمیاں تو پھر میں اپنے کپڑے پریس اوپر آئی اوپر والے پورشن میں کیونکہ میرا جو اسٹری سٹینڈ ہے وہ اوپر والے پورشن میں پڑا ہوا ہے تو پھر میں اوپر آئی اور کپڑے نکال لیں اور پھر پریس کروں گی اور پہنوں گی آپ سب کا بہت شکریہ میری ویڈیوز پہ آتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا میری چینل کو انشاءاللہ میں بھی پوری سپورٹ کروں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے میں آپ لوں گی شاور اور آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ